لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ قاف کی آیہ نمبر پینتیس کے زمن میں ہم نے ایک درستو پہلے کیا جس میں ہم نے اس آیت کے مبارکہ کو ڈسکس کیا کہ لَهُمَّا يَشَعُونَ فِيهَا وَاللَدَيْنَا مَزِيد کہ جس چیز کی وہ خواہش کریں گے وہاں انہیں وہ چیز ملے گی اور مزید بھی ملے گا یعنی انہیں ہر وہ چیز ملے گی جس کی وہ وہاں خواہش کریں گے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارے پاس تو ان کے لئے اس سے بھی زیادہ ہے کن کے لئے اس پر بات ہو چکی ہے کہ وہ لوگ جو جنت میں جائیں گے اب اس زمن میں ایک بڑی طویل روایت تو میں آپ کے سامنے پہلے پیش کر چکا ہوں حضرت جبرائیل ایمین والی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور ان کے ہاتھ میں ایک سفیت ہیشہ تھا اور اس میں ایک سیاہ نقطہ تھا تو بڑی طویل حدیث پر ریفرنس میں آپ کو بتا چکا ہوں گا اب کچھ اور حدیث مبارکہ جو اس زمن میں آتی ہیں ان کو دیکھتے ہیں امام احمد امام ابو یعلا اور ابن جریر سند حسن کے ساتھ حضرت ابو سعید خدری سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کروڑ بدلنے سے قبل ستر برس تک تکیہ لگائے جنت میں پیٹھا رہے گا اللہ اکبر پھر اس کی بیوی اس کے پاس آئے گی وہ اس کی کندھے پر ضرب لگائے گی اور وہ آدمی اس کے رخصار میں جو کہ شیشے سے زیادہ صاف ہوگا اپنا چہرہ دیکھ لے گا اور اس پر ادنا موتی ایسا ہوگا جو مشرق و مغرب کے مابین جو کچھ ہے اسے روشن کر دے گا پس وہ اسے سلام کرے گی تو وہ اسے سلام کا جواب دے گا اور پھر اسے پوچھے گا من انتی تو کون ہے تو وہ جواب ان کہے گی کہ میں مزید سے ہوں میں مزید میں سے ہوں اس پر ستر ہلے ہوں گے ان میں سب سے ادنا انتہائی پاکیزہ اور عمدہ کپڑے کی مثال ہوگا پس اس کی نظر اس سے پار نکل جائے گی یہاں تک کہ وہ اندر سے اس کی پنڈلیوں کا گودہ بھی دیکھ لے گا اور اس پر ایسا تاج سجا ہوگا جس کا ادنا موتی مشرق و مغرب کے مابین ہر چیز کو روشن کر دے گا تو علماء تفسیر نے اس حدیث کو بھی اس زبن میں بیان کیا ہے پھر تفسیر طبری میں بھی آتی ہے اسی طرح امام سیوتی اس کو در منثور میں بھی روایت کرتے ہیں تو اس میں مزید جو ہے وہ حور کی ایک کیٹیگری ہے جس کے بارے میں ہم نے حوروں کی بیان میں بھی اس زبن میں بات کی تھی کہ یہ حور مزید ہے اچھا امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے حضرت انس سے یہ قول بیان کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں اور اہل جہنم کو جہنم میں بیچ دے گا تو پھر اپنی شان کے مطابق جنت کی انتہائی وسی سرسب وہ شادہ وادی کی طرف نزول فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے درمیان موتیوں اور نور کے ہجاب پھیل جائیں گے پھر نور کے ممبر نور کے پلنگ اور نور کی کرسیاں بچھائی جائیں گی پھر ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ پر پیش ہونے کی اجازت دی جائے گی اس کے سامنے نور کے پہاڑ ہوں گے پس وہ ملائکہ کی تذبیحات کی بن بناہت سنے گا اور اس کے ساتھ ان کے پروں کی پھڑ پھڑاہت کی آواز بھی سنے گا تو اہل جنت اپنی گردنیں پھیلائیں گے اور کہا جائے گا یہ کون ہے جسے اللہ کے حضور پیش ہونے کی اجازت دی گئی ہے تو بتایا جائے گا یہ وہ ہے جس کا مجسمہ رب کریم کے دست قدرت سے بنایا گیا اور اسے اسوا کا علم عطا فرمایا گیا اور پھر فرشتوں کو حکم دیا گیا تو انہوں نے اسے سجتہ کیا اور یہ وہ ہے جس کے لئے جنت مباح کی گئی یعنی کہ آدم علیہ السلام تحقیق انہیں اللہ کے حضور حاضر ہونے کی اجازت دی گئی ہے پھر ایک دوسرے آدمی کو اجازت دی جائے گی اس کے سامنے بھی پہاڑوں کی مثل نور ہوگا وہ بھی ملائکہ کی تذبیحات سنے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پروں کی آواز بھی سنے گا تو اہل جنت اپنی گردنیں بلند کریں گے اور کھا جائے گا یہ کون ہے جسے اللہ کی حضور حاضری کی اجازت دی گئی ہے تو بتایا جائے گا یہ وہ ہے جسے اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے اور جس پر آگ کو تھنڈا اور سلامتی والا بنایا ہے یعنی ابراہیم علیہ السلام تحقیق انہیں اللہ تعالی کے حضور حاضری کی اجازت دی گئی ہے پھر ایک اور آدمی کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت دی جائے گی تو اس کے سامنے بھی پہاڑوں کی مثل نور ہوگا تو وہ فرشتوں کی تذبیحات کی بین بناہت اور ان کے پروں کی پڑ پڑاہت کی آواز سنے گا اور اہل جنت اپنی گردن لمبی کریں گے اور کہا جائے گا یہ کون ہے جسے اللہ کے حضور حاضری کی اجازت دی گئی ہے تو بتایا جائے گا یہ وہ ہے جسے اللہ نے اپنے رسالت کے لیے چن لیا جسے سرگوشی کے لیے قریب کیا اور شرف ہم کلامی سے نوازا یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام تحقیق آپ کو اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی اجازت دی گئی ہے پھر ایک اور آدمی کو اجازت دی جائے گی اس کے ساتھ تمام انبیاء علیہ السلام کی سواریاں ہوں گی اس کے سامنے پہاڑوں کی مثل نور ہوگا وہ ملائکہ کی تسبیحات کے بھن بناہت اور اس کے پروں کی آواز کو سنے گا اور اہل جنت اپنی گردنیں بلند کریں گے اور کہا جائے گا یہ کون ہے جسے اللہ کے حضور حاضری کی اجازت دی گئی ہے تو بتایا جائے گا یہ وہ ہیں جو سب سے پہلے شفاعت کریں گے اور جن کی سب سے پہلے شفاعت قبول کی جائے گی سب سے زیادہ لوگوں کو ساتھ لانے والے ہیں اولاد آدم کے سردار ہیں اور وہ ہیں جن کے مزار اقدس سے زمین سب سے پہلے شک ہوگی اور آپ صاحب لباء الحمد ہے تحقیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حضور حاضری کی اجازت دی گئی ہے پس انبیاء علیہ السلام نور کے ممبروں پر تشریف فرما ہوں گے صدیقی نور کے پلنگوں پر ہوں گے اور شہداء نور کی گرسیوں پر ہوں گے اور بقیہ تمام کے تمام لوگ مشک سبز و سفید ٹیلوں پر بیٹھے ہوں گے پھر ہجابوں کے پیچھے سے رب کنیم انہیں ندا دے گا مرحبا خوش آمدید میرے بندوں میری ملاقات کو آنے والوں میرے پڑوسیوں اور میری جماعت اے میرے ملائکہ میرے بندوں کیلئے اٹھو اور انہیں کھانا کھلاو پس وہ پرندے کا گوشت ان کے قریب لائیں گے گویا یہ وہ نصیب اور وقت ہے جس کے نہ بال ہیں اور نہ کوئی ہڈی تو وہ اسے کھائیں گے پھر رب کریم ہجاب کے پیچھے سے ندا دے گا مرحبا اے میرے بندوں میری زیارت کو آنے والوں میرے پڑوسیوں اور میری جماعت کھا چکے ہو اب انہیں خوب پلاؤ چنانچہ غلمان جو غلام ہوں گے نا اس کی جوہ ہوتی ہے غلمان ان کی طرف اٹھیں گے جو انتہائی قیمتی موتیوں کی طرح ہوں گے ان کے پاس سونے اور چاندی کے برطن ہوں گے مختلف قسم کے مشروب ہوں گے اور ان کا آخر پہلے کی طرح لذیذ ہوگا اللہ اکبر یہ بات ذہن میں رکھے کہ ان کا آخر پہلے کی طرح لذیذ ہوگا کیا مطلب کہ جب ہم دنیا میں کوئی چیز کھاتے یا پیتے ہیں تو پہلا لقمہ سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے اس کے بعد جیسے جیسے دھیرے دھیرے کھاتے رہتے ہیں ایک افیکٹ آتا ہے کہ دوسرا لقمہ پہلے سے کم اچھا لگتا ہے آخری لقمہ ہم کھاتے ہیں تو وہ پہلے لقمہ جیسا نہیں ہوتا پینے کا بھی یہی حساب ہے لیکن وہاں آخری پہلے کی طرح لذیذ ہوگا سورہ واقعہ میں آتا ہے کہ لا يصدعون عنہ ولا ينزفون نہ سردرد محسوس کریں گے اور نہ مدھوش ہوں گے وہ ایسی چیز ہوگی جیو پی جائے گی پھر اس کے بعد اللہ تعالی ہجاب کے پیچھے سے انہیں ندہ دے گا مرحبا میرے بندوں مر میری زیارت کو آنے والوں میرے پڑوسیوں اور میری جماعت کھا چکے ہو اور پی چکے ہو اب پھل کے ساتھ ان کی توازو کرو پھر بڑی بڑی پلیٹیں ان کے قریب کی جائیں گی جو کہ یاقوت اور مرجان سے مزین اور آراستہ ہوں گی اور ان میں ایسے پختہ تازہ کھجورے ہوں گی جنہیں اللہ نے دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیری ملایا ہے چنانچہ وہ انہیں کھائیں گے پھر ہجاب کے پیچھے سے رب کریم انہیں ندا دے گا مرحبا میرے بندوں میرے ملاقاتیوں میرے پڑوسیوں اور میری جماعت کھانے کھا چکے مشروبات پی چکے اور پھل بھی کھا چکے اب انہیں لباس پہناو چنانچہ ان کے لئے جنت کے پھل ایسے حلووں کے ساتھ کھولے جائیں گے جنہیں نور رحمان کے ساتھ سیقل کیا گیا ہوگا بس وہ انہیں پہن لیں گے پھر اللہ تعالی عز و جل حجابوں کے پیچھے سے آواز دے گا مرحبا میرے بندوں میرے ملاقاتیوں میرے پڑوسیوں اور میرے وفد کھا چکے پی چکے پھل بھی کھا چکے لباس بھی پہن چکے اب انہیں خوشبو لگاؤ بس ان پر ایک تیز ہوا چلے گی جسے متیرہ کہا جاتا ہے مین فیرے ہے اور اس میں سبز اور سفید مشکے برطن ہوں گے اور وہ ہوا اسے ان کے چہروں پر بغیر کسی غبار اور سیاہی کے پھونک دے گی پھر اللہ تعالی انہیں حجاب کے پیچھے سے ندا دے گا مرحبا اے میرے بندوں میرے ملاقاتیوں میرے پڑوسیوں اور میرے وفد کھا چکے پی چکے پھل کے ساتھ توازو کر چکے لباس پہن چکے اور خوشبو لگا چکے پس مجھے اپنی عزت کی قسم میں ضرور بزرور ان کے لئے ظہور فرماؤں گا تاکہ وہ مجھے دیکھ لیں پس یہی اللہ تعالی کی جانب سے عطا کی انتہا ہے اور مزید فضل ہے تو یہ جو لفظ مزید آیا ہے وہ اس حدیث میں اس کی یوں تشریح آتی ہے کہ یہ مزید فضل ہے پھر رب کریم اپنا دیدار کرانے کے لئے ان پر ظہور فرمائے گا پھر فرمائے گا السلام علیکم عبادی میرے بندوں تم پر سلام ہو میری طرف دیکھو فقط تحقیق میں تم سے راضی ہوں رضیتو عنکم سو جنت کے محلات اور وہاں کے درخت چار بار پکار کر کہیں گے سبحانکھ تیری ذات پاک ہے اور قوم سجدے میں گر پڑے گی پھر رب کریم انہیں ندا دے گا اے میرے بندوں اپنے سروں کو اٹھاؤ کیونکہ یہ دار العمل نہیں ہے اور نہ ہی دار نصف ہے بلا شبا یہ تو سواب و جزا کا دار ہے اور مجھے میری عزت کی قسم میں نے اسے صرف تمہارے لئے ہی پیدا کیا ہے اور کوئی ایسی ساعت نہیں گزری جس میں تم نے دار دنیا میں میرا ذکر کیا ہو اور میں نے اپنے عرش کے اوپر تمہارا ذکر نہ کیا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو تفسیر تبری میں اس آیت کے تحت یہ حدیث آتی ہے پھر در منثور میں بھی اس آیت کے تحت یہ حدیث آتی ہے تو اب یہ ایک اور بات ہوگی مزید سے متعلق ایسی بات نہیں ہے کہ ایک بات ہے تو دوسری نہیں ہے یہ تمام باتیں شامل ہیں اسی طرح امام ابن مردویہ نے حضرت عرش بن مالک سے روایت بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حدیث بیان فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے جبرائیل امین نے بتایا آدمی ایک ہور کے پاس داخل ہوگا تو وہ اس کا استقبال کرے گی اس کے ساتھ معانقہ کرے گی اور اس سے مسافحہ کرے گی اور ایسے پوروں کے ساتھ اس کی خدمت بجا لائے گی کہ اگر ان میں سے کوئی پورا ظاہر ہو جائے تو اس کی روشنی سورج اور چانو کی روشنی پر غالب آ جائے اور اگر بانوں کا ایک مٹھا ظاہر ہو جائے تو اپنی پاکیزہ خجبو سے مشرق و مغرب کے مابین کو بھر دے پس اسی اثنا میں کہ وہ اس کے ساتھ پلنگ پر تکیہ لگائے بیٹھا ہوگا اچانک اوپر کی جانب سے اس پر ایک نور چمکے گا تو وہ یہ گمان کرے گا کہ اللہ اپنی مخلوق پر ظہور فرمانے والا ہے لیے تجھ میں کوئی حصہ نہیں ہے تو وہ کہے گا اے آواز دینے والی تو کون ہے تو وہ جواب دے گی میں ان میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا وَلَدَيْنَا مَزِيد چنانچہ وہ اس کی طرف پھر جائے گا اور اس میں اتنا حسن و جمال اور کمال ہوگا جو پہلی کے پاس نہ تھا پس اسی اثنا میں کہ وہ اپنے پلنگ پر تکیہ لگائے بیٹھا ہوگا کہ اچانک اوپر کی جانب سے ایک نور ظاہر ہوگا تو یہ دوسری ہور ہوگی جو اسے آواز دے گی کہے اللہ کے ولی کیا ہمارے لئے تیرے پاس کوئی باری نہیں تو وہ پوچھے گا اے پکارنے والی تو کون ہے تو وہ جواب دے گی میں ان میں سے ہوں جن کے بارے اللہ تعالی نے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِن قُرَّةِ آئِنٍ جَزَام بِمَا یہ سورہ سجدہ کی آیت ہے کہ پس نہیں جانتا کوئی شخص جو نعمتیں چھپا کر رکھی گئی ہیں ان کے لئے جن سے آنکھیں تھنڈی ہوں گی یہ صلاحین آمال حسنہ کا جو وہ یہ کرتے تھے پس وہ مسلسل ایک بیوی سے دوسری بیوی کی طرف پھرتا بدلتا رہے گا سبحان اللہ امام سعید بن منصور اور ابن منذر نے حضرت محمد بن قعب سے لَهُمَّا يَشَعُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدَ کے تحت یہ قول بیان کیا ہے اگر ادنا اہل جنت کے پاس سارے کے سارے بارے اہل جنت بھی اتر پڑیں تو وہ ان تمام کو کھانے پینے بیٹھنے کی جگہوں اور خدام کے ادبار سے کافی بلکہ ان کی حاجت و ضرورت سے زیادہ وسیع ہیں تو اگر ادنا جنتی کے پاس سارے کے سارے اہل جنت بھی اتر پڑیں تو بھی اس کے پاس اتنی جگہ ہے اور اس کے پاس اتنا کھانا پینا بیٹھنے کی جگہ اور خدام ہیں کہ سب کو کافی ہو سبحان اللہ امام ابن ابی حاتم نے حضرت کثیر بن مرہ رحمت اللہ علیہ سے یہ قول بیان کیا ہے کہ مزید یہ ہے کہ بادل اہل جنت کے ساتھ ساتھ ہوگا اور کہے گا کون سی شیئے کی تم خواہش کرتے ہو کہ میں تمہارے لیے اس کی بارش برسا دوں پس وہ جو شیئے بھی طلب کریں گے وہ ان پر اس کی بارش کر دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ واللہ تعالی اعلم بالصواب یہ چند اور حدیثیں تھی روایتیں تھی تفصیلات تھی جو اس آیت کے زمن میں آتی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے کہ جنت میں داخل ہوں اور جنت الفردوس میں داخل ہوں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ موسیقا موسیقا